بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کے اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دین بر روزہ رکھ کر مال حرام سے افتار کرتا ہے کہ جتنا سواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کانے کا ہو گیا اور دین بر بوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے جس کا بیان آگے آ رہا ہے تیسرا قبل یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اشداد جامعہ ہوتے ہیں یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بر شب بیداری کی مگر تفریخاً توڑی سی غیبت یا کوئی اور ہماکت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا مثلاً صبح کی نماز ہی کذا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار دے تو بس میرے بایو دوستو حضیروں اللہ جللہ شانہو نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے اور اس موقع سے ہم برپور فائدہ اٹھائیں رمضان کا مہینہ ہے اللہ جللہ شانہو کا پروپ ہم بہت جلدی توڑے سے عمل کرنے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آخری اسمان پر اللہ جللہ شانہو رمضان مبارک میں جس کا مفہوم ہے اپنے عرش کو قائم پذیر کر لیتے ہیں اور ہمیشہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ اتا کروں کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اس کے مفرط اتا کروں تو ہم ان اعلانات سے محروم نہ رہیں اور ان سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی زندگی دنیا اور افرط کی دونوں کی بنائیں اللہ جللہ شانہو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائیں شکریہ و آخر دوان الحمدللہ رب العالمين برحمتک یا رب العالمين